السلام علیکم نظیم آج کل ہمبرک میں اور اتفاق سے پجاب شاپ پہ آیا ہوا تھا اور یہاں پہ بعض بٹسہ مل گئے ہیں ٹک ٹوک پہ تو رضا نہیں ہوتے لیکن میں نے کہا آج ان سے کچھ باتشیت کرتے ہیں پاکستان کی جو سیاسی صورتیں آلیاں اس پہ اور کیا ہونے والا دنیا میں جناب اس وقت جس طرح خوف اور ہر طرف یہ ہے کہ جناب جنگ آ رہی ہے فلان آ رہا یہ آ رہا جی السلام علیکم بٹسہ بہت چھوٹے گئے سر آپ نے ٹائم دیا پر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتیں آلیاں اس سے آپ خوش ہیں بلکل نہیں کیا وجہ وجہ آپ سب کو پتا ہے وجہ جو ہے جو افراد سبری اور جو حکومت اس وقت آئی ہوئی ہے وہ کون لائے ہوئے ہیں ان کو آپ سب کو علم ہے وہ جو ان سب کو لے کے آئی ہوئی ہے وہ ملک کا تو سوچتے نہیں لیکن جو بھی سوچ ہے وہ ان کی وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ملک کے لئے بہتر نہیں ہے بڑھ سر یہ بتائیے کہ ایک عرصہ ہو گیا پاکستان میں بار بار سیاسی جماعتیں بدلتی رہتی ہیں مگر فوج تو ہماری وہی ہے لیکن ہمارے حالات چینج نہیں ہو رہے اور کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہے اس لئے جو لانے والے ہیں وہ تو وہ ہی ہیں لانے والے تو نہیں بدلے آنے والے بدلے ہیں لانے والے تو وہ ہی ہیں اور وہ جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو لے کے آتے ہیں جب تک یہ نہیں بدلیں گے جب تک ان کو نہیں بدلا جائے گا ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی یا یہ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے اگر یہ سوچیں کہ ہم ملک کے لئے کچھ کرنا ہے تو پھر بدلیں گے لیکن یہ ملک کے لئے کرتے نہیں ہے تو اپنے آپ کے لئے کرتے ہیں جو ان کے مقصد کے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہولڈر ہے سب اداروں پر وہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے اس سے ملک بہتر نہیں ہو سکتا کوئی ادارہ اپنا کام کرتا نظر آ رہا ہے؟ ادارہ ہے ہی کوئی نہیں دیکھو نا اگر ادارتے ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں جاج ہے ان کی انہوں نے فلموں بنائی ہوئی ہیں وہ جب ان کو دمکی دیتے ہیں فیصلہ بھی مردگا کراتے ہیں پولیس ہے آپ نے دیکھا پیچھے انہوں نے پولیس کو جا کے ٹھانوں میں مارا ہے مارا ہے نا ان کو اور کس نے یہ قنون لانا ہے؟ جو قنون لانے والے ان کو مار پا رہی ہیں نہیں قنون تو مجھود ہے عمل کوئی نہیں ہے کم جن نے قنون قائم کرنا ہے ان کو مار پا رہی ہیں فوج سے فوج کا تعلق نہیں ہے ملک کا نظام ہے وہ پولیس سنبالتی ہے فوج نہیں فوج جو بھارڈروں کی طرف جاتی ہے لیکن ہمارے الٹ کام ہیں ہمارا جو سسٹم ہی نا جو سارا سسٹم ہے وہ فوج کے انڈر ہے اور فوج جس کو چاہتی ہے اس کو لے آتی ہے ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا جب سوچ کو بدلنا پڑے گا عمران خان کا مسئل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کو یہ نہیں آنے دیں گے کیونکہ عمران خان جب امریکہ چاہے گا یا دوسری بڑی بڑی خومتیں چاہیں گے کہ امریکہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ جو کام ان سے کرانا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتا عمران کو جو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسرائیل کو سریم کارلو وہ نہیں کرنا چاہتا یہ اور بھی کو کام ہے وہ نہیں ان کی مرضی کے مطابق کرتا لیکن وہ جو نہیں کرتا وہ اپسولوٹ ناٹ ہے وہ نہیں آسکتا تو جیل میں رہے گا یہ فیلال تو جیل میں رہے گا اسلام علیکم اسلام علیکم انٹریو چال رہے گا اچھو کوئی بات نہیں کوئی بات اچھو یہ بتائیے مریم بن گی یہ پجاب کی وزیر اللہ اور جا کے اپنے باپ کے ساتھ دیکھری روٹی کتنے کی ہے اس سے روٹی سستی ہونے سے عوام کے علاہ ٹھیک ہو سکتا علاہ تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتے علاہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جو ازارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا جب ازارے ٹھیک ہوں گے دیکھو نا ترقی تو تاب ہو گیا آپ آئے آپ ٹی وی پہ آنے کے لیے دکھانے کے لیے آپ روٹی سستی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کام جو ہے یہ کرنے والے نہیں ہیں اصل کام جو ہے آپ انڈیسٹری لگائیں اپنے ملک میں اپنے ملک میں لوگوں کو ادھر لے کے آئیں انصاف پیدا کریں وہ چیزیں کرتے نہیں ہیں اور روٹی سستی کرنے یہ تو ڈرامے بازی کر رہے ہیں ڈرامے بازی سے ملک نہیں بہتر ہوگا ایران کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت آپ سے کرے کیا دیکھ رہے ہیں کوئی دنیا میں جنگ کا جو خوف ہے آپ دیکھیں کوئی ایٹمی جنگ آنے والی ہے بے شک یہ ہی ہے حالات تو اب جو ہے نا وہ تیسری عالم کی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جماعتنے بھی جیسے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ ایران کے پیچھے رشیہ ہے رشیہ کے پیچھے رشیہ کے ساتھ چین ہے وہ جو ادھارے ہیں یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں یہ ایران کے طرف ہے اور دوسری طرف امریکہ اروپا یہ سارے ہیں اور تیسری عالم کی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر اسرائیل نے پھر حملہ کیا تو ہو سکتا ہے آپ سمجھتے اسرائیل حملہ کرے گا کر سکتا ہے وہ باد نہیں آنے والا اسرائیل باد نہیں آئے گا لیکن کرے گا لیکن اگر کرے گا تو اس سے مزید اللہ جو ہے وہ خراب ہو لیکن بڑھ سکتا ہے یہ ایک طرف یہ یورپ میں ہم بیٹھے ہوئے یہ سب ممالکیں کٹھے ہو چکے عرب ممالک کیوں نہیں کٹھے ہوتے ان کو کٹھا کس نے کرنا ہے ان کو کٹھا کس نے کرنا ہے یہ تو ایک دوسرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ کیسے کٹھے ہو سکتے ہیں ہر آدم جو ہے نا یہ اپنے مفاد کی جنگ لاتے ہیں ملک کی کوئی بھی نہیں لاتا اگر ملک کو دیکھیں گے تو پھر تو بہتر ہوگا لیکن یہ ملک کی طرف نہیں جا رہے یہ اپنے اپنے مفادات ہیں سعودی عرب کو سعودی عرب کو جو شہزادے ان کو کس نے بٹھایا ہے امریکہ نے ان کی آواز کیا ہے امریکہ کی آواز ہے لیکن جب یہ ہوگا تو کیسے بہتری آئے گی بہتری آئے نہیں سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں اتنی طاقت ہے کیونکہ ایران نے کیلے نے مقابلہ کرنا کوئی مسلمان ملک کو اس کا سعود نہیں دے گا روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ سعود دے گا مگر دوسری امریکہ نے مکاتا کیا وہ دیکھو ایران نے جب اسرائیل پہ یہ تھوڑا سا اٹیک کیا یہ ان رشیہ اور چین کی مدد سے کیا ہے اگر وہ ان کے پیچھے نہ ہوتے تو اسرائیل کی ایران کی طاقت نہیں دی وہ اسرائیل پہ املہ کرتا وہ اٹیک کرتا ٹھیک ہے وہ ان کی شہ کی وجہ سے انہوں نے املہ کیا اگر وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تیسری عالم جنگ کی طرف ہم باڑ رہے ہیں اگر وہ دونوں طرف ہوگا تو پھر اور مزید اللہ خراب ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو ایٹمی حملے شروع ہو جائیں گے اور کھل بڑی مجھ جائے گے ایٹمی حملے ہوں گے لیکن اس وقت فوراں نہیں ہوں گے جب دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو آپ زیر نہیں کر سکے تو پھر اخر میں یہ ہی ہونا ہے وہ تباہی کی جو انہیں ہیں تیسری عالمی جنگ کی وہ تو یہ ہی ہے آپ یہاں ہمبرک میں رہتے ہیں لوگوں میں یہ خوف پہا جاتا ہے جہاں پہ آپ کام شام کرتے ہیں لوگ بات Kyoto کرتے ہیں کہ جنگ ہونے والی بلکل بلکل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں اب تو جرمن بھی کہنے لگے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ تیسری عالم جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ خبریں سنتے ہیں وہ اپنے تیلیوئیوین سے سنتے ہیں خبریں سنتے ہیں اس سے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اور تیسری عالم جنگ کی طرف مغائی یہاں پہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے جرمانی میں کچھ ہوئی ہے آپ کو بھی کچھ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ مغائی میں بہت زیادہ مغائی ہوئی ہے جرمانی میں بھی بہت زیادہ مغائی ہے کیونکہ اب پہلے چیز لینے جاتے سے چاریس چاس ایرو کی چیز لاتے سے تو کافی آ جاتے تھے اب اب سو ایرو کی چیز لینے تو واغن جو ہے نا وہ نہیں بڑھتی بڑھنی چاہیے بڑھنی چاہیے لیکن نہیں بڑھتی چونکہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوگی لوگ گھروں میں سمان وغیرہ بھی ڈال رہی ہیں جنگ کے خواب سے یہ ہمارے صرف ایشین ہی ڈال رہے ہیں جرمن کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو ان بہت کا فکر نہیں ہے اب ایشین جو لوگ ہیں نا ان کو کیوں فکر ہے ان کو ہو سکتا ہے ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے اگر گورنمنٹ الان کرے اگر ان کی جرمن گورنمنٹ الان کرے کہ آپ جو ہے وہ رشن ڈال لیں پھر ڈال لیں لیکن ان کو بتانے والا کوئی ہمیں تو بتانے والے ہیں اس لیے یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ایٹمی جنگ ہوگی دوسری سے سمان تو سمان سمون تو پروگرام تو بڑھ گیا اگر ایٹم آ گیا تھا ہاں اگر لیکن کم تو کم اگر جنگ ادھر نہیں آتی جنگ دوسری طرف ہوتی ہے آپ نے کچھ تو کھانا ہے نا زندہ رہنے کے لیے تو اپنے پاس دو ایک دو ماہ کے چیزیں ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی پرابلہ آئے تو آپ وہ آسانی سے اس کو نبات سکیں ٹھیک کہ اگر نہیں مسال تہورتے اگر ایٹم چلتا ہے کسی طرح چلتا ہے سٹروم بیلی چلی جاتی ہے تو آپ پانی بید کے لیے سر دیں گے آپ کے پاس وہ کوئی چیز نہیں مہیا ہوگی تو لیکن یہی ہے نا کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر کوئی پرابلہ آئے تو تاکہ آپ اس کو نبات سکیں میسے ہی دینا چاہیں میسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدای دے ان قوموں کو بھی ہدای دے یہ جان کی طرف نہ جائیں اور یہ قومیں جو ہے نا سلوک بھی طرح آئیں لیکن یہ یہی ان کا دجل ہے دکھاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدای دے کہہ رہے ہیں بہت شکریہ ہے یہ ناظرین ہمارے بات سب ہیں ٹک ٹاک کے یہ بات شکنگ ہیں جب بھی یہ فارغ ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آئیں کہ مختلف آئی ڈی کے ساتھ آج اتفاق سے مل گئے تھے تو میں نے کہا ان سے بات چیز بھی کریں گف شب بھی لگائیں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کامرس میں لکھیں کہ بات سب کی باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک یا انہوں نے کھانے پینے پر زور دیا ہوا ہے کیا حالات ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے نعمار سلام علیکم